قد کفانی علم ربی من سؤالی واختیاری سب سے پہلی شرط عالم کو فالو کرنے میں ضروری ہے کہ اس کے استاز کون ہیں؟ کل لوگوں سے پڑھائیں ہونے؟ لیکن اتنا کافی نہیں ہے یہ تو پہلی شرط ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھو گے کہ پڑھنا بھی کافی نہیں ہے واقعی یہ دین برحق کو فالو کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے خواہش ہے نفسانی کے غلام تو نہیں ہیں یہ پھر دوسرا سٹیپ ہے جیسے ایم بی بی ایس کی ڈگری نہیں ہے کسی ڈاکٹر کے پاس کتنا نیک کیوں نہ ہو کتنا مخلص کیوں نہ ہو علاج کے لیے آپ اس کو فالو نہیں کریں اب کوئی کہے ایم بی بی ایس کی ڈگرییاں دیکھ رہے ہو تو آپ کتنے ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی تو فروڈی ہوتے ہیں ہم کہیں گے کہ بھائی جو ایم بی بی ایس نہیں ہے اس کو میڈیکل سائنس کا علم نہیں ہے نہ اس کو اجازت ہے وہ تو چاہے فروڈی نہیں بھی ہو تو اس کے پاس تو جانے ہی نہیں ہاں ایم بی بی ایس کی ڈگری ہونا بھی کافی نہیں ہے ہونے کے بعد پھر اگلے سٹیپ میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مخلص بھی ہے یا نہیں ہے یہ اپنے فیل میں ماہر بھی ہے یا نہیں ہے تو یاد رکھو اسی طرح علماء کے لیے بھی کہ پہلا سٹیپ ہوئی ہے کہ کسی کو مفتی بنا کے اس سے مسائل پوچھتے ہو یا کسی کو عالم بنا کے اس کو فالو کرتے ہو تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کا ٹھیا ٹھکانہ کہاں ہے کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کون ہے کوئی نئی فلم تو نہیں آئی مارکیڈ میں جتنی نئی فلم مارکیڈ میں آ رہی ہے اس کو لوگ اتنا زیادہ فالو کرو یار کوئی نہیں آئی بڑی اللہ ہے استاد کسی کی ہاں جو پرانی فلم ہے معذرت یار میں کیا کروں سمجھانا پڑتا ہے نا جو پرانی فلمیں چل رہی ہیں جو جن کے بزرگوں سے علماء سے تعلقات ہیں ان میں بھی پھر اتنا کافی نہیں ہیں پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پھر ان کے بیان میں بیٹھو یا ان کے ساتھ دیکھو کہ یہ جمہور سے یا ہٹ کے کوئی نیا فتوہ تو نہیں لے کر آ رہے ہیں امت کو گمرا تو نہیں کر رہے ہیں وہی اسلام جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اسی کا بتا رہے ہیں کچھ اور لے کر آ رہے ہیں کچھ اور لے کر آ رہے ہیں تو ختم نہیں ماننا چاہے کیسا ہی قرآن و حدیث کا لیبل لگائے کیونکہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی کیسی بات ہے کہ اس کو قرآن حدیث سمجھ میں آیا صدیوں سے لوگوں کو نہیں آئی